لو فرنڈس میرا نام ہے ویپ آف اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کریئر مطرہ گے یوٹیوب چینل کو دوستوں درستی کا یہ اتر پردیش پی سی ایس کا ٹیس سیریز ہے دوہزار تیس کے لیے پریلیمز کا سو یہاں پر ہم اس کو کنڈکٹ کروا رہے ہیں لیٹ ٹیسٹ ٹیسٹ جو اس سمیت ٹیسٹ نمبر ایٹ ہے وہ چل رہا ہے سو اگر آپ اس کو کور اپ کرنا چاہتے ہو تو چینل سے جڑ جائیے اور ہر ایک ویڈیو کو یہاں پر کمپلیٹ دیکھئے ویڈ ایکسپلینیشن چلیں گے صرف کوشن اور اس کا وکلپ نہیں بتائیں گے اور اس کا آنسر نہیں بتائیں گے یہاں پر پورا ایکسپلینیشن کے ساتھ میں کیا کچھ آپ کو یاد رکھنا ہے کیا کچھ آپ چھوڑ سکتے ہیں ساری چیزیں یہاں پر کور اپ کریں گے تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے سب سے پہلے آپ شہل کو سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن بیل کے آئیکن کو پریس کریں ٹیلیگرام گروپ کو ضرور جوائن کریں ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا ہوا ہے پی ڈی ایف چاہیے تب بھی آپ ٹیلیگرام پر میرے سے بات کر سکتے ہیں آپ پی ڈی ایف بھی لے سکتے ہیں ادر وائز یہاں پر سب سے پہلا کام آپ کو یہی کرنا ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے کیونکہ اگر پی ڈی ایف بھی لیں گے تو اس میں بہت انیسیسری چیزیں دے رکھیں جو ایر ریلیونٹ ہے آپ کے ایکزام سے اب تیس پہتیس دنوں کے اندر آپ سب کچھ تو نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو کرنا وہ ہے کہ جو ایمپورٹنٹ ہے وہ سب اٹلیسٹ آپ کا دو سے تین بار پڑھا ہوا ہونا چاہیے سو اس طریقے سے یہاں پر ہماری اپروچ رہے گی اس کو کورپ کروانے کی سو آئیے آگے بڑھتے ہیں آج کے اس سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اپنے سیشن کو دیکھئے پہلا کوشن یہاں پر آج کے سیشن کا ہے کہ الٹرا فولڈ اس کے سندر میں نملکت میں سے کون سا قطن جو ہے وہ صحیح ہے پہلا ہے یہ دیپ نیورل نیڈورک نامت کمپیوٹر سسٹم پر آدھارت ہے دوسرا ہے یہ ہے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس آدھارت پروٹون سنگرشنہ بہوشوانی اپکرن ہے یہ دونوں ہی سٹیٹمنٹ الٹرا فولڈ کے سمبند میں اکدم صحیح ہے تو یہاں پر آپ کا آنسر کیا ہوگا جس کے اندر یہ دونوں ہی ہمارے صحیح ہو تو آپشن بی جو ہے وہ یہاں پر ہمارا صحیح آنسر ہوگا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلے کوشن کو یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ شکرتال اتر پردیش کے کس جلے میں استحت ہے مجفر نگر میں ہے کاشامبی میں ہے بنارس میں ہے یا پھر یہ ہے آپ کا سلطانپور تو صحیح آنسر کیا ہے کہ آپ کا آپشن اے یعنی کی مجفر نگر یہاں پر ہے آپ کا شکرتال اچھا اب کیا کچھ اس کے بارے میں امپورٹنٹ ہے آئیے ایک بار دیکھ لیتے ہیں سو دوستوں ہم شکرتال کی بات کریں تو یہ آپ کا اتر بھارت کا مطلب جو پرسد تیرد استحلیں پھر پویتر استحلیں اس میں سے ایک ہے اور مجفر نگر جو جلہ ہے وہاں پر یہ استحت ہے اب شکرتال وہ استحلیں جہاں پر شکر دیو گو سوامی نے پانچ ہزار سال پہلے ابھیمنیوں کے پوتر مہاراج پرکشت کو پویتر شریمت بھاگبتم یعنی کی بھاگبت پران یہ سنایا تھا یہ وہ جگہ ہے بہت زیادہ پویتر مانی جاتی ہے شکرتال اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشن پر اگلی کوشن یہاں پر ہے اس کے سندر میں یہ جو آپ کو سٹیٹمنٹ دے رکھیں ان پر وچار کرنا ہے اب پہلا اسٹیٹمنٹ یہاں پر ہے انٹارکٹکا سیز کی مول پر جاتی ہے لائٹ میڈٹلڈ الٹرہ ٹروس اب دیکھیں پہلا اسٹیٹمنٹ جو یہ ہے یہ یہاں پر ہمارا ایک دم صحیح ہے یہ انٹارکٹکا سیز کی مول پر جاتی ہے اس کے بعد آگے ہم بات کریں دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسے آئیو سی این کے تحت سنکٹ گرست کے روپ میں سوچی بد کیا گیا ہے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ یہاں پر انکریکٹ ہے کیونکہ اس کو آئیو سی این کے تحت جو ہے سوچی بد نہیں کیا گیا ہے سنکٹ گرست کے روپ میں اس کے بعد اگلے سٹیٹمنٹ کی بات کریں یہ اپنے جیون کا ادھکانش بھاکشیت ندرہ میں ویعتیت کرتا ہے so this is also incorrect اس کے بعد فورت سٹیٹمنٹ کی بات کریں یہاں پر آپ سے بولا گیا ہے کہ یہ دکشنی مہاساغر میں ایک سرک پولر وطرن بنائے رکھتا ہے so فورت سٹیٹمنٹ کی بات کریں تو فورت سٹیٹمنٹ یہاں پر کریکٹ ہے تو ہمارا آنسر یہاں پر کیا آئے گا آنسر آئے گا جس میں پہلا اور چوتھا ہمارا صحیح ہو that means کہ یہ جو d option ہے d option یہاں پر ہمارا صحیح آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب اس کی ہم بات کرتے ہیں light metal ultra tross کی تو یہ انٹارکٹکا جو سمدر ہے وہاں پر اس کی مول پر جاتی ہے اور اسے حال ہی میں تمیل نارڈو میں درج کیا گیا تھا اس وجہ سے یہ lime light پر رہی ہے سو تمیل نارڈو میں اس کو دیکھا گیا ہے اس کو اب ضرور یاد رکھے گا ٹھیک ہے یہ important ہے جس اسطحان پر ultra tross دیکھا گیا تھا وہے پاک کھاڑی کا حصہ ہے یعنی کی پاک بے اور مننار کی کھاڑی کے پاس ہے جو بھارت کے دکشن پوروی تٹ پر ایک مہتپورن پکشی چھت رہے اچھا اس کا نام اگر ہم بات کریں ویگیانک نام کیا ہے light melted ultra tross کا تو اس کا ویگیانک نام ہے phobetria palpabert ٹھیک ہے یہ آپ کو اور یاد رکھنا ہے phobet دیکھیں یہ کچھ ایک چیزیں ہوتی ہیں جو کافی زیادہ important ہوتی ہیں اور examination میں آپ سے یہیں صرف question آتا ہے phobetria palpabert یہ اس کا ویگیانک نام ہے اس کو ضرور یاد رکھے گا یہ examination میں آپ سے پوچھا جاتا ہے اور یہ جو ہے اپنے ادھکانس جیون میں مطلب اڑتا رہتا ہے اڑان میں بیست رہتا ہے یہ چیز ہے اس کے بارے میں اور اس نسل میں لوٹنے سے پہلے ایک پریپکو جیو سمدر میں کئی سال بتا سکتا ہے مطلب بہت time تک سمدر کے اندر یہ اڑتا رہتا ہے اڑنا ہی اس کا main کام ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ یاد رکھے گا اور اس کو جو ہے red list میں جو کی سنکٹ گرست ہے اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے اس کے بعد آگے بڑھتا ہے next question کو دیکھتے ہیں یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اتر پردیش کے جلوائیو چھیتروں کے سندرب میں نمی میں سے کون سا صحیح ہے پہلا ہے گورکپور اور سنتکوی نگر ترائی چھیتر میں آتے ہیں so i hope کہ آپ کو بہت اچھے یہ چیز پتا ہوگی صحیح آنصر ہے دوسرا statement ہے پوروی چھیتر سردیوں کے چکرواتوں میں سب سے کم پرابہت ہوتا ہے جو پوروی چھیتر ہے so یہ statement بھی یہاں پر ہمارا کیسا ہے correct ہے تو آنصر ہمارا کے آئے گا کہ both one and two دونوں ہی statement یہاں پر صحیح ہیں اچھا ایک چیز ضرور یاد اکھیں کہ جب بھی ہم کوئی test series لگاتے ہیں تو اس test series کو لگانے کا مطلب صرف اتنا بھر نہیں ہوتا کہ آپ صرف question answer کو یہاں پر دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا اس سے related important چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہو جیسے اگر ہم نے یہاں پر بات کری گئے کہ گورکپور اور سنتکویر نگر جو ہیں ترائی چھیتر میں آتے ہیں سو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چیزیں کہ ترائی چھیتر ہوتا کیا ہے ترائی چھیتر کا مطلب ہے کہ ایک دلدلی بھومی جو ہمالے کی تلہٹی میں اس تھے تھے اب اس میں بجنور بھی آتا ہے بستی بھی آتا ہے گورکپور بھی آتا ہے سنتکویر نگر بھی آتا ہے پیلی بھی آتا ہے یہ سارے اس کے اندر شامل ہے اور کئی جلیوی اس کے اندر شامل ہے ترائی چھیتر میں عوصت ورشہ کی اگر اب بات کریں تو ایک سو بیس سے ڈیڑھ سو سنٹی میٹر رہتی ہے اس چیز کو یاد رکھے گا ون ٹوینٹی سے ون ففٹی سنٹی میٹر کے آسپاس ورشہ رہتی ہے ترائی چھیتر میں اور ٹیمپریچر کی بات کریں تو یہ اٹھارہ ڈگری سیلسیس سے تیس ڈگری سیلسیس اس کے بیش میں رہتا ہے تو یہ ساری چیز ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہی ہیں اور پوروی چھیتر کی بات کریں اتھار پردیش کے تو اس میں راج کے جو اتری شجاہ پور ہے بارہ بنکی ہے فیضاباد ہے مرجا پور ہے یہ جلے شامل ہیں اور جہاں عوصت ورشہ جو ہے تقریباً سو سے ایک سو بیس سنٹی میٹر ہوتی ہے ورشہ پورو سے پچھم کی اور گھٹی جاتی یہ چیز اور یاد رکھنا ہے آپ کو جو بارش ہے وہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جاتے جاتے ہیں تو ورشہ گھٹتی جاتی ہے رین کی جو ماترہ ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے چلیے اب موو آن کرتے ہیں نیکسٹ کوششن پر اچھا اگلے کوششن کی بات کریں یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے نرمان شرمکوں کے کوشل وکاس کو بڑھاوا دینے کے لیے راستی پہل نپن نملکت میں سے کس منطرہ لے کی ایک پہل ہے تو صحیح آنسر یہاں پر کیا ہے آپ کا آواز اور شہری معاملوں کا جو منطرہ لے ہے اس کے دورہ نپن کو سٹارٹ کیا گیا ہے نپن کا مطلب کیا ہے نرمان شرمکوں کے کوشل وکاس کو بڑھاوا دینا یہ ایک راستی پہل ہے اور اس کا پرپس بھی یہی ہے کہ جو نرمان شرمک ہیں وہ جو ہیں اور زیادہ اچھے سے مطلب ان کا کوشل وکاس ہو پائے ٹھیک ہے پروجیکٹ نپن دین دیال انتیودہ یوجنا راستی شہری آجیوکا مشن کی اپنی پرمک یوجناوں کے تحت آواز اور شہری وکاس منطرہ لے اس کی طرف سے اس کو چلائے گیا اس کی ایک پہل ہے جو ایک نئے کوشل کے مادیم سے ایک لاکھ سے ادھک نرمان شرمکوں کو پرشکشت کرتی ہے مطلب ان کا اسکل ڈیولپمنٹ کرتی ہے تو یہاں پر بسیکلی آپ کو نپن کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہے نرمان شرمکوں کے کوشل وکاس کو بڑھاوہ دینے کے لیے اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا آواز اور شہری معاملوں کے منطرالے کے دوارہ اس کے بعد اگلے کوشن کی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ حال ہی میں شوت کرتا ہوں نامک ایک جین کی پہچان کی ہے جو روک تھام کی کنجی ہو سکتی ہے الزائیمرز کی پارکنسن کی سکل سیل اینیمیا کی یا پھر فنگل سنکرمن کیڈی کیڈ آسس کی تو کیا یہاں پر ہمارا صحیح آنسر ہونے والا ہے یہ آپ کو بتانے تو دیکھیں یہاں پر اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا آپشن ڈی یعنی کی فنگل سنکرمن کیڈی آسس اس کی روک تھام کی ایک کنجی ہو سکتی ہے ایک طریقہ ہو سکتا ہے سی ایس اے سکس یہ ایک نیا جین جو ہے اس کی پہچان کری ہے ریسرچ اس نے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو مینلی یاد اکنا اس کے بعد اگلے کوشن کی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اتر پردیش کے مہتپونڈ ورکشوں کے سمبند میں نملکت قطنوں پر وچار کریں پہلا ہے تیندو پتے کا اپیوک اوشدی کے روپ میں کیا جاتا ہے ای ہوپ کہ آپ سب کو وہ اچھے سے پتا ہوگا کہ تیندو پتے کا یوز بیڑی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے نہ کی اوشدی کے روپ میں تو پہلا اسٹیٹمنٹ غلط ہے اس کے بعد سینے گلیا کتھا جو ہے پان کے پتوں کو ایک وششت سواد اور لال رنگ دینے کے لیے پریوک کیا جاتا ہے ایک گم صحیح بات ہے اس کے بعد گوند ببول کی پتیوں کا اپیوک جو ہے چمڑے کی وسطوں کو رنگنے کے لیے کیا جاتا ہے this is also correct اس کے بعد سیمل کے جو پیڑ ہیں اس کے بیجوں سے خاد تیل تیار کیا جاتا ہے this is also correct so ہمارا آنسر کیا ہوگا جس میں دو تین اور چار یہ سٹیٹمنٹ دیئے ہوں کیونکہ ہمیں یہاں پر صحیح سوالہ چننا تھا تو آنسر کیا ہوگا option c ٹھیک ہے second third and fourth statement is correct اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اگلے کوششن کو یہاں پر دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر کیا دیا ہوا یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ نملکت میں سے کون سا رامسر اسطحل اتر پردیش میں استحت ہے اب یہ سرپور آدربھومی ہے سانڈی پکشیابیارند ہے سانکھ ساگر ہے یا پھر بھوج آدربھومی ہے تو صحیح آنسر کیا ہوگا آپ کا option b یعنی کی سانڈی اچھا اتر پردیش کی اگر ہم بات کریں تو اتر پردیش میں اور کون کون سے رامسر سائٹس ہیں تو اوپری گنگا ندی جو کی آپ کا بریجگارڈ سے نرورہ کھنڈ کے بیچ میں ہے وہ ایک رامسر سائٹ ہے نواب گنج پکشیابیارند جو کی ان ناؤں میں ہیں سانڈی کی بات کریں تو یہ آپ کا ہردوئی میں پڑتا ہے ایسے ہی سمسپور پکشیابیارند کی بات کریں تو سمسپور پکشیابیارند جو ہے آپ کا یہ رائے بریلی میں پڑتا ہے اس کے علاوہ سمسپور پکشیابیارند مینپوری میں ہے پاروتی ارگا پکشیابیارند کی بات کریں تو گونڈا میں ہے سرسائی نور جھیل کی بات کریں اٹاوہ میں ہے سور سروور جھیل یا پھر کیٹم جھیل کی بات کریں تو وہ کہاں پر ہے آپ کا آگرہ میں ہے اس طریقے سے اگر ہیدرپور آدربھومی کی بات کریں اور بکھیرا ونجیو ابھیارند کی بات کریں تو یہ کہاں پر ہے آپ کے سنتکویر نگر میں تو یہ سارے رامسر سائٹس ہیں جو کی اتر پردیش میں لوکیٹڈ ہے سانڈی کا ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے تو سانڈی ہے آپ کا ہردوئی میں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے آج آپ کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیے گا کہ رامسر کنونشن یہ کون سے ورش میں آیا مطلب لاغو کب سے ہوگا کون سے ورش میں لاغو کیا گیا ہے یہ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتائیے گا اور یہ جو آپ تین یہاں پر دیکھ رہے ہیں جس میں سرپور آدربھومی ہے بھوج آدربھومی اور سانکھ ساگر ہے یہ کون اس کے بعد اگلے کوشن کی بات کریں یہاں پر پوچھا گیا ہے ڈبلو گوسون کے سنبند میں نملکت میں سے کون سا قطن صحیح ہے پہلا ہے یہ دربوامان رہت اور وددت روپ سے تٹھست ہے دوسرا ہے اسے پہلی بار 1983 میں European Organization for Nuclear Research یعنی کی سون میں دیکھا گیا تھا سیکنڈ سٹیٹمنٹ صحیح ہے پہلا سٹیٹمنٹ یہاں پر ہمارا انکریکٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا آنسر کیا ہے گا option C یعنی کی کیول دو اس کے بعد موگ آن کرتے ہیں اگلے کوشن پر سو آج کے اس سیشن کے آخری کوشن کو دیکھیں یہاں پر پوچھا گیا ہے کی حال ہی میں نملکت میں سے کس نے پیمنٹس ویزن 2025 اس کا انعورن کیا اب یہ بھارتی ہے راستی ہے بھگتان نگم ہے ویت منترال ہے بھارتی ہے ریزرگ بینک ہے پھر بھارتی ہے پتی بھوت اور وینمہ بورڈ ہے تو صحیح آنسر کیا گا آپ کا RBI اس کے دوارہ پیمنٹس ویزن 2025 اس کا انعورن کیا گیا سو اسی کے ساتھ آج کے اس والے سیشن کو یہاں پر انڈ کرتے ہیں اب یہاں پر خالی ایک ویڈیو اور آئے گا جس میں ہم لوگ 141 سے 150 تک کوشن دیکھیں گے کیونکہ آپ کا ٹیسٹ نمبر 8 کا آخری ویڈیو کا اس کے بعد ایک مرج کر کے کمکلیٹ ویڈیو آئے گا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو فیر ملتے نیکس ویڈیو میں ٹل دن تیکیس سو مچ ایسٹے بابائی